سلام علیکم دوستو اور بزرگو یہ حقیر سی تحریر محمد تاز مفتی کے سفر نام لبائک سے متعلق ہے اور تو کچھ باتیں اس کے سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں چھتیس کے آس پاس اردو میں جن فکشن نگاروں نے اپنی موجودگی کا احساس کرایا ان میں منٹو کی قسمت کرشن چندر سوہیل عظیم آبادی احمد علی سجاد زہیر محمود زفر رشید جان وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ ممتاز مفتی کو بھی خاص طور سے نشانزد کیا گیا انہوں نے اپنی بہت امپورٹنٹ جگہ بنائی ممتاز مفتی کا پہلا افسانہ انیس سو چھتیس میں جھکی جھکی آنکھیں کے نام سے عدبی دنیا لاہور میں شاید ہوئی اور اس ایک افسانے نے ان کی شناخت کو جیسے اور جہد متعید تقبل میں وہ کیا کرنے والے ہیں یہ ایک نوخیز لڑکی عزرا کی کہانی ہے جو سلیم سے شک کرتی ہے لیکن اس کی شادی کسی اور لڑکے سے ہو جاتی ہے آپ کہیں گے اس میں نئی بات کیا ہے یہ تو بڑی گھسی پٹی سٹیریو ٹائپ کہانی ہے لیکن اسی سٹیریو ٹائپ کہانی کو ممتاز مفتی نے ایک خوبصورت روبے مثال کہانی میں تبدیل کر دیا عزرا مفاہمت کر لیتی ہے لیکن لا شعوری طور پر سلیم ہی کی رہتی ہے وہ اپنا دوتا اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد جو ذہنی کشمکش ہے اس کو افثانہ نگار نے جس خوبصورتی سے پیش کیا ہے اور عزرا کے توہتے کو اس کا گواہ بنایا ہے وہ بے مثال ہے جیسے جمیل مظہری اپنی نظم ڈرو خدا سے ڈرو سنا رہے ہوں مجھے وہ مصرے جمیل مظہری کے یاد آ جاتے ہیں کہ ہلیں ہوا سے جو پردے تو سامنے تم ہو عجیب و غریب مصرے ہیں کہ ہلیں ہوا سے جو پردے تو سامنے تم ہو کروں خدا کو جو سجدے تو سامنے تم نشید صاحب یہ مصرہ دیکھیا کہ کروں خدا کو جو سجدے تو سامنے تم ہو اور پرائے گھر میں نہ آؤ پرائے گھر میں نہ آؤ اس نفسیاتی کشمکش کا اگلا پڑاؤ دھیمے دھیمے سلگنے والی اپلے اور الیکٹرک بلب کی تشبیح سے ہی ہو سکتی تدائی زمانے میں ہی ممتاز مفتی کا شاہکار اور یادگار افسانہ آپا وجود میں آ گیا آپ سوچیں چھ سات سال کے بچے کی اوقات کیا مگر اس کی زبانی فنکار آپا کو جلے ہوئے اپلے میں تو اس تشبیح پر داد دیتا ہوں صاحب اس بچے کی زبان سے یہ تشبیح دلاتے ہیں کہ آپا کیسی ہے تو یہ اپلے کی طرح اشارہ کر دیتا ہے وہ اور چھجو باجی کیسی ہے تو یہ بجلی کا بل یہ صاحب کیا عجیب ہوگری جگل تو تشبیح دلاتا اور چھجو باجی کو بجلی کے روشن بلب سے ختم ہوتے بجلی کا بلب کیا کیا خوبصور کیا افسانہ ختم ہوتے ہوتے بجلی کا بلب بجھ جاتا ہے لیکن وہ اپلا جو ہے آہستے آہستے اندر اس کی گرمی وہ باقی رہتے اس کی آگ چھپے انگار اسی طرح باقی رہتے ہیں پتہ نہیں عظمت چوکتائی نے چوتھی کا جوڑا کب لکھا تھا لیکن آپا پڑھتے ہوئے بے اختیار چوتھی کا جوڑا اور اس کی کبرہ یاد آ جاتی ہے دونوں اپنے تمام خلوص اور دوسری خوبیوں کے باوجود نظر انداز کر دی جاتے ہیں افسانے کی راوی عظمت کے افسانے کی راوی صغرہ کے افسانے میں کہ عمل میں شریک ہونے کی وجہ سے اس افسانے میں ایک جذباتی فضا پیدا ہو جاتی ہے جبکہ ممتاز مفتی کے افسانے کے عمل کی راوی نور جہاں اپنے کو افسانوی عمل سے دور رکھتی ہے اور چھوٹے بچے بددو اور مہمان لڑکی ساجدہ باجی کے ذریعے عمل کو آگے بڑھاتی ہے اسی وجہ سے آپا میں ایک رسٹینسنگ کا احساس ہوتا ہے عظمت کے افسانے میں کبرہ کی موت کی وجہ سے ایک خزنیاں فضا پیدا ہو جاتی ہے جبکہ ممتاز مفتی کے افسانے کی آپا زندہ رہتی اور بظاہر بجھے ہوئے اپلے میں چھپے ہوئے انگارے کی موجودگی سے اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہے یہ دونوں کے پہلے مجموعے انکہی میں شامل ہیں مگر تب سے اب تک جمنا میں بہت پانی بہت چکا ہے انکہی گہمی اسما رائیں گریہ گھر روگنی پتلے غبارے چپ کہیں نہ جائے وغیرہ وغیرہ نہ جانے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے اور ان افسانوی مجموعے کے بارے میں مختلف تنقیدی رائیں دی جاتی رہیں پھر نفسی آتی ہیں فلاں ہیں چلاں ہیں بہت عجیب طرح کی کشمکش ہے ایک دو رائیں پیش کرتا ہوں یہ اسلوب صاحب کی رائے ہے پروفیسر اسلوب احمد انساری کی کہ یہ کردار جنسی جذبے سے لبا لب بھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں یہ کردار جنسی جذبے سے لبا لب بھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور اس میں سرشاری اور خود فراموشی بھی محسوس کرتے ہیں اور بہت سی بات تن کی دنیا کے پیچو خم من کی دنیا کی بھول بھلیاں اور تحت شعور کی نیم تاریخ علام ممتاز مفتی کے فن کے محبوب موضوعات ہیں وہ اپنی حد تک ان موضوعات کے ساتھ پورا پورا انصاف کر چکے ہیں اب ان کی تخلیقی جوہر کے لیے یہ موضوع بند پانی کے جوہر ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ کہنے کی جرت کے یہ موضوعات جو نفسیاتی کشمکش کے ہیں یہ بند پانی کے جوہر ہیں ممتاز مفتی کے لیے جب ممتاز مفتی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے انیس سو پانچ میں پیدا ہونے والا فنکار جو ہے تو کون کر سکتا یہ صرف ان کے پیر قدرت اللہ شہاب ہیں یہ جو جملہ ہے یہ قدرت اللہ شہاب کا ہے کہ اب ممتاز مفتی کو اس کے آگے بڑھنا چاہیے اسی میں پھنس کر کے نہیں رہ جانا چاہیے اور ایسا لگتا ہے جیسے ممتاز مفتی کے دل میں یہ بات گھر کر گئی اپنے پیر کی اور یہ بات اسی لیے انہوں نے اپنے کو اس بند پانی کے جوہر سے آگے نکالنے کی کوشش کی جوہر بننے نہیں دیا انہوں نے نوبل لکھے خاکے لکھے انشائیے لکھے خودنوشت لکھی سفرنامے لکھے اور بالاخر جیسے حج کے سفرنامے انہوں نے اپنی ساری انرجی جیسے صرف کر دی ہو جن لوگوں نے علی پورکہ ایلی اور لکھنگری کا متعلیہ کیا ہے وہ اس بات سے خوب واقف ہیں کہ علی پورکہ ایلی کو ممتاز مفتی نے ایک نوبل کی حیثیت سے لکھا تھا لیکن اس کے پانچویں ایڈیشن کے آخر میں انہوں نے کرداروں کے فکشنل ناموں اور حقیقی ناموں میں مماثلت کی ایک فیرست شامل کی یہ پانچویں ایڈیشن جو انہوں نے کھایا کیا اس میں باقاعدہ آخر میں فیرست شامل کی اس لیے اس کی دوسری جلد الک نگری کو انہوں نے نوبل کے بجائے سوانِ عمری کی حیثیت سے لکھا اس کے آخر میں انہوں نے جتنی دعائیں شامل کی ہیں اس سے ان کے فکری ارتقاء کا بھی پتا چلتا ہے اسی فکری ارتقاء کی داستان کا ایک حصہ ان کا سفرنامہ حج لبیک بھی ہے اردو میں سفرناموں کی ایک لمبی چوڑی فیرست ہے جس کی تفصیل ڈاکٹر بدین نے جنہوں نے حج کے سفرناموں پر کام کیا ہے اپنے مقالے کے آخر میں دے دی ہے لبیک ان انمانوں میں حج کا سفرنامہ بلکل نہیں یہ روایتی سفرناموں سے بلکل الگ ہے شاید اس لیے بھی کہ ممتاز مفتی کا یہ سفر روایتی سفر حج سے مختلف تھا انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان کے اندر حج کی خواہش بلکل نہیں تھی عجیب بات ہے سفرنامے کا پہلا جملہ جہاں سے سفرنامہ شروع ہوتا ہے حج کا سفرنامہ وہ شخص لکھ رہا ہے اور پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے اندر حج کی خواہش بلکل نہیں تھی یا تو ایک اسٹریٹیجی کے طور پر لکھ رہے ہیں قاری کو افسانے کی جو ٹیکنک ہے قاری کو افسانے میں ایک خاص کشش افنپارے میں ایک خاص کشش پیدا کرنے کے یا ہم واقعی سفرنامہ لکھتے ہوئے اپنے انہوں اس طرح کے تخیل کی کار فرمائی سے کام نہیں لیا ہوگا انہیں سچی بات ہوگی یہ خواہش ان کے اندر زبردستی پیدا کی گئی یہ ان کے رب کی طرف سے بلاوا تھا اور جب وہ بلاوا آتا ہے تو پھر جب وہ بلاتا ہے تو اپنے مہمان کے ناز بھی اٹھاتا ہے سو بار بار مفتی اپنے ناز اٹھواتے نظر آتے ہیں انہوں نے بار بار کعبہ کو کالا کوٹھا کہا ہے جس پر بعض لوگوں نے بکسرت لوگوں نے بلکہ اعتراضات کیے ہیں لیکن قدرت اللہ شہاب کے زیر اثر ان کی یہاں جو روحانیت پیدا ہوئی تھی اس کی پیدا کردہ سرشاری ان سے یہ سب کچھ کرواتی ہے وہ بار بار اپنے سابقہ تشکیق اور محاسی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر شکر گزاری کیا کا جذبہ ان کے اندر جیسے امڈ ساتھ آتا ہے شکر گزاری کا یہ انداز دیکھئے میرے اللہ مجھ پر ہمیشہ کرم فرمائی کرتے رہتے ہیں ان دنوں بھی میں ان کے وجود کا منکر تھا ان دنوں بھی جب انہیں شک و شبہات کی نظر سے دیکھتا تھا ان دنوں بھی جب میں سمجھتا تھا کہ اگر خدا کا وجود نہ ہوتا تو بھی ہم اپنی آسائش کے لیے ایک خدا تخلیق کر لیتے اور اب بھی جب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے جیتے ہیں میرے فکر میں گھولے جاتے ہیں مجھے تکلیف نہ ہو میری ضروریات پوری ہوتی رہیں میرا رخ سیدھا رہے میری بدعمالیاں میری ذہنیت کو داغدار نہ کریں میرا سوتا سوکھ نہ جائے پھر وہ اپنے رب کی ان ننایتوں کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں لکھتے ہیں جب آقا اس قدر مہربان ہو تو بندہ فرت محبت سے سرشار ہو کر لاد کرنے لگتا ہے اس ریپورٹ آج میں میں نے بھی جگہ جگہ لاڑ کی ہے جیسے بچہ اپنی ماں سے لاڑ کرتا ہے ویسے ممتاز مفتی اپنے خدا سے لاڑ کرتا ہے اس لئے اس کا عنوان انہوں نے معذرت رکھا ہے کتاب شروع ہو بلکہ شروع ہونے سے پہلے جیسے ہم لوگ پیش لفظ لکھتے ہیں ویسی پیش لفظ کی جگہ وہ آدمی معذرت لکھ رہا ہے کس سے معذرت بھئی؟ قاری سے تو معذرت ہے نہیں؟ یہ خدا سے معذرت ہے کیسی بے پناہ باتیں ظاہر ہے بندہ بندے میں جب یہ شکر گزاری آ جاتی ہے وہ وہ اور یہ شکر صرف اس کے رب کی دین ہے رب دیتا ہے تو بندہ شکر ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اس سے چھین لیتا ہے تو لاکھ کوشش کرتا رہ جاتا ہے پیشانی رگڑتا رہ جاتا ہے مگر اس کے اندر شکر گزاری پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر رب اس کی طرف اور زیادہ ملتفیت ہوتا ہے اور انایت کرتا ہے وہ اور شکر ادا کرتا ہے پھر وہ اور انایت کرتا ہے وہ اور شکر ادا کرتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایسی ناشکری کر کے دیکھئے اللہ تعالی چھینتا رہتا ہے چھینتا رہتا ہے چھینتا رہتا ہے پھر ناشکری پھر چھینتا ہے پھر ناشکری پھر چھینتا ہے اس شکر گزاری کا حصہ وہ انکسار بھی ہے جس پر مصنف نے اپنی معذرت کو ختم کیا ہے اس ریپورتاج کا مقصد کسی کی دلازاری نہیں نہ ہی دینی مسائل پر بحث کرنا ہے نہ دینی مسائل پر کوئی نظریہ پیش کرنا ہے یہ ریپورتاج تو ایک انجان جاہل مگر مخلص ظاہر کی آپ بھی تھی اپنے آپ کے لیے یہ صفات استعمال کر رہے ہیں محمتاز مفتی خود کیا انجان جاہل مگر مخلص ظاہر کی آپ بھی تھی اس صفرنامے کو محمتاز مفتی نے کئی حصوں میں مختلف بواب میں میرے خلالیں بائیس یا تیس بواب ہیں ان کی تفصیل نہیں پیش کرتا ہوں وہی بات جہاں سے شروع کیا تھا مفتگو شروع کی تھی کہ پہلا جملہ اس صفرنامے کا ہے میرے دل میں حج کرنے کی خواہش کبھی پیدا نہ ہوئی تھی میرے دل میں حج کرنے کی خواہش کبھی پیدا نہ ہوئی تھی کیا ہم کسی حاجی سے اس جملے کی امید کرتے ہیں بھئی یہ معاف کیجئے گا وہ والا حاجی نہیں ہے جو اسلوب صاحب مسعود حسین خان صاحب کو کہا کرتے تھے قاضی عبید صاحب اس کو انجوائے کریں گے جو اسلوب صاحب کہا کرتے تھے اکثر جہاں کہیں مسعود حسین خان صاحب کا ذکرہ ہے وہ چھوٹی حیثے حاجی شروع ہو جاتے تھے تو وہ وہ نہیں یہ واقعی بہت ہے یہ آج والے حاجی ہیں تو کیا ہم کسی حاجی سے اس جملے کی امید کرتے ہیں یقیناً نہیں یہ جملہ ہمیں چونکاتا ہے ممتاز مفتی کی ان تمام تحریروں کی طرح جو انہوں نے کبھی لکھی ہیں یہ دراصل ایک افسانوی ٹیکنک ہے آداب سر یہ دراصل ایک افسانوی ٹیکنک ہے پڑھنے والے کے دل میں یہ خواہش پیدا کرنے کی کہ وہ اس تحریر کو پڑھے اس کے دل میں یہ جاننے کی خواہش پیدا ہو کہ جس کے دل میں کبھی حج کی خواہش نہیں پیدا ہوئی وہ حج کا سفرنامہ کیوں اور کیسے لکھ رہا ہے اور یہیں سے ممتاز مفتی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں وہ ایک غیبی نظام کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں مالک حقیقی فعال لما یرید جو جو چاہے کر سکتا ہے جو نظر نہیں آتا جو بڑے سے بڑے منکر کو پل جھپکتے میں اپنا بنا لیتا ہے کیسے بنا لیتا ہے کیسے اس پر رحمتوں اور انایتوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں کیسے اسے شرابور کر دیتا ہے اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے یہ جاننے کے لیے قاری بے چین اور بے تاب ہو جاتا ہے قاری مفتی کے بس میں آ جاتا ہے مصنف کے بس میں آ جاتا ہے اور پھر دیکھئے مفتی اپنا کارنامہ دکھاتے ہیں وہ اندھیرے کا ذکر کرتے ہیں اس وقت بجلی فیل ہونے کی وجہ سے چوک میں خاصا اندھیرہ تھا یہ اندھیرہ نہیں ہوتا تو اس مسافر کے اندر روشنی کا جھماکہ کیسے ہوتا اسی اندھیرے سے ایک جھماکہ ہوتا ہے ایک بابا ان کے آگے آکھڑا ہوتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے تو حج کو جائے گا تو حج کو جائے گا کیا یہ اندھیرہ گناہ کا وہ اندھیرہ نہیں ہے جہاں سے دانتے نے تربیہ خداوندی میں اپنا سفر شروع کیا تھا یہی وہ احساس گناہ ہے وہ جو انہیں جمرہ کے سامنے چلا کر یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بھائیو جمرہ وہ نہیں ہے میں ہوں وہ میں مجھے کنکری مارو مجھے اس بے جان کو کنکری مارنے سے کچھ حاصل نہ ہو میں نے بنی نوہ انسان کو بہکایا ہے میں نے لوگوں کے دلوں میں وسوسیں پیدا کیے ہیں میں نے کفر و الہاد کا بیج بویا ہے میری طرف دیکھو میں دانشور ہوں میں نے شک کو علم کی بنیاد قرار دیا ہے میری طرف دیکھو میں عدیب ہوں میں نے نئی اور انوکھی بے عدبیوں پر جدید عدب کی تعمیر کیا ہے میں فلسفی ہوں میں نے چونوں چرا کے خوبصورت ترائلوں سے اہوان فلسفہ کی تعمیر کیے میں سائنسی انداز کا مفقر ہوں اور میں نے سیکولرزم کی حدوں سے باہر نکالنے پر بابندی لگا رکھتی میں پڑھا لکھا فرد ہوں میں پڑھا لکھا فرد ہوں میں نے کفر کو تہذیب کی بنیاد قرار دے رکھا ہے اور ایمان کے نشان ہے بھائیو مجھے کنکری مارو میں جم رہا ہوں مجھ سے ڈرو نہیں کہ میں تم میں سے ہوں انکوٹ یہ ہے تطہیرِ ذات کا وہ عمل جس سے مفتی گزرنا چاہتے ہیں اور شاید گزرتے بھی ہیں شاید اسی لئے ڈاکٹر شہابدین نے حج کے سفرنام پر اپنے تحقیقی مقالے میں لکھا ہے اور درست لکھا ہے کہ کورت ممتاز مفتی کے سفرنامے میں ان کے روحانی ارتفاع کی جو بے نظیر قیفیت ملتی ہے وہ دوسرے سفرناموں میں مفقود ہے چنانچہ مکہ مکرمہ ہو یا خانہ کعبہ آمدِ حجاز کے وقت کے حالات سے ادائیگی حج کے وقت اور بعد کے حالات یکسر مختلف اور ممتاز ہو گئے ہیں ان کے خیال میں اس سفرنامے میں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار بڑی شدت اور صداقت کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس میں بھی انفرادیت کے نقوش موجود ہیں پروفیسر یاسین مظہر صدیقی نے بھی اس سلسلے میں بڑی اہم بات کہی ہے عالم تے بے پناہ عالم اللہ غریقِ رحمت کرے یاسین مظہر صدیقی صاحب کے رہن روایتی اور وجدانی اسلوب اور ذاتی عقیدِ علفت و تعلق کے سبب یہ حجنامہ سقہ لوگوں کے نزدیک خطرناک ہے بہت بہت امپورٹنٹ بات لکھی یاسین صاحب نے کہ سقہ لوگوں کے نزدیک یہ حجنامہ خطرناک ہے لیکن اہلِ دل اور صاحبانِ ذوق کے لیے سرمِ نظر اور تمانیتِ قلب و جگر ظاہر ہے یہ نہ سفرنامہ ہے نہ حج کا سفرنامہ کہ اس میں سفر کی ظاہری تفاصیل جیسے وقت کی روانگی تاریخِ روانگی مقامِ روانگی مقامات کی تفاصیل لوگوں کی تفاصیل کہاں ٹھہرے کیا کیا کھایا کیا کیا دے وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں کا کوئی بیان نہیں ہے تو ایک روحانی سفر ہے گناہ کی وادی سے نجات کی بلندی کا سفر لیکن اس کے باوجود اس میں کسی دعا کا ذکر نہیں عجیب بات ہے اس طرح کے مذہبی سفرناموں میں جو ہم عام طور سے دیکھتے ہیں اس میں دعاوں اور آراد اور وظائف ان سب چیزوں کا ذکر ہوتا ہے یہاں وہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس میں کسی دعا کا ذکر نہیں ہے اور آراد و وظائف کا ذکر نہیں ہے جیسا کہ خود ممتاز مفتی کی کتاب وہ الک نگری جو ہے ہزار صفحے بارہ سو صفحے کی کتاب ہے بڑے سائز ہیں اس میں بھری پڑی ہیں وہ دعائیں ہاں کچھ افراد کا ذکر ہے مثلا خاجہ جان محمد بٹ عرف بھائی جان اشفاق احمد بانو قدسیہ احمد بشیر ابن انشاء سارے وہاں کے جو عدیب شاعر سب ہیں محمد تفیل غلام دین نور محمد راجہ شفی صاحب وغیرہ وغیرہ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا ذکر حاوی ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے اور وہ ہیں قدرت اللہ شہاب جو صدر کے اسی گریٹری ہوا کرتے تھے اس زمانے بار بار قدرت اللہ کا ذکر آتا ہے مگر ان کا بھی ذکر آپ دیکھیں کہ روایتی انداز میں نہیں ہے ایک چھوٹا سا اقتباز قدرت اللہ صاحب کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ قدرت اللہ ایک ایسے تنگ موں کا مرتبان ہے قدرت اللہ ایک ایسے تنگ موں کا مرتبان ہے اور اس نے التزاماً اپنے علم اور مشاہدے کے پانی کی سطح اتنی نیچی رکھی ہوئی ہے کہ اس میں سے استفادے کے لیے مرتبان میں بہت سے پتھر پھیکنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے بلکہ اس قدر ہری کہ تشنگی اور بڑھ جائے ایک اور جملہ ہے قدرت اللہ ایک گونگا آدمی ہے دس سوال کیجئے تو ایک جواب دے گا تبازن کی کیفیت میں نے صرف قدرت اللہ میں پائی غور سے رک رک کر متعلیہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس حج کا نہیں ہے جو ظاہر کی آنکھ سے نظر آنے والا حج ہے جو ریچول ہے جو چند ارکان کا نام ہے بلکہ یہ اس حج کا ذکر ہے جو دیدے دل با کرنے والا ہے بیچ میں قاری کی دلچسپی باقی رکھنے کے لیے جگہ جگہ کچھ اور واقعات حرف ربط کی طرح سے آگئے ہیں مختلف واقعات کو جوڑنے کے لیے لیکن کچھ غیر معمولی باتیں بھی جگہ جگہ آگئی ہیں مثلا یہ کہ مسجد میں یعنی حرم شریف میں داخل ہونے سے پہلے سب کو جوتوں کے ساتھ مرتبہ اور بزرگی کے امامے اتار دینے پڑتے ہیں اور کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی پر اس کا مامہ اسے مل جائے گا مرتبہ اسے مل جائے گا مفتی کے دوسرے فنپاروں کی طرح اس فنپارے کا اسلوب بھی بے اختیار اپنی طرف کھنچتا ہے ہر جگہ جاں ایجاست کا حساس ہوتا ہے اور اس جاں ایجاست میں تنز کا حصہ غالب ہے ایک نصر پارہ آپ بھی انجوائے کریں بس بس ظاہرین کو لے کر ایک بڑے سے شیڈ کے سامنے جا رکی لدے پھندے مسافر شیڈ کے ایک حصے میں رکی ہوئی بینچوں پر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے سامان کا انتظار کرنے لگے سامان آیا تو ایک افرہ تفری مچ گئی سب نے شیڈ کے اس حصے پر دھاوہ بول دیا جیسے سامان اتارا جا رہا تھا ہاتھوں میں ٹوکریاں بیگ تھیلے بوتلیں کندوں پر لٹکتے ہوئے کمبر لوئیاں سنبھالتے ہوئے وہ سب سوٹکیسوں ٹرنکوں بیگوں اور بستروں کی طرف پھر ایک شور اٹھائیے سوٹکیس میرا ہے میرا بیگ کہاں گیا میری ٹوکری یہاں پڑی تھی میرا سامان نہیں ہے میرا سامان میرا سامان دو گھنٹے تک متواتر شیڈ میں نفسہ نفسی کا آلم رہا دو گھنٹے مسلسل سامان سامان کی آواز گونجتی رہی سامان کدھر گیا سامان سنبھالو سامان چیک کرو سامان پکڑو سامان دے دو میرا سامان جو ہونٹ اب سنے صاحب کہ جو ہونٹ تیارے میں ہل رہے تھے شیڈ میں ساکت ہو گئے تسبیحیں جو سفر کے دوران انگلیوں میں رینگ رہی تھی رکھ کر کلائیوں پر چڑ گئیں چہرے جو تقدیس بھری امیدوں سے منور تھے سامان کی لگن میں متفکر ہو کر بجھ گئے یہ اور اس طرح کے دسیوں بیسیوں خوبصورت نصر پاروں سے بھرا ہوا یہ فنپارہ جو ہے ہمیں اندر سے ہماری تطہیر کرتا ہے اور بار بار پڑھنے کے لیے مجبور کرتا ہے شکریہ جزا کر اللہ شکریہ 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 ہماری شکریہ غالباً سر کا نیٹوارک چلا گیا جس کے وہ دوبارہ جوائن ہو رہے کچھ تو پلس مائنس پوائنٹ ہوتا ہی ہے نیٹ کا بھائی جی سار آپ کاربائی کو مزید آگے بڑھائیں ہمارے اگلے مقالہ نگار ہے جمیل اکتر صاحب میرے ان سے بہت معدبانہ درخواست ہے اپنا مقالہ پیش فرمائے مجھے صاحب بہت بہت شکریہ اور غالی بے تیڈنی کا بھی بہت شکریہ ہوں کہ اس نے اس اہم موضوع پر بجے سے حفیر حفیر انسان کو بھی تسارے خیال کی تتاوش ہوئی ہے مجھے ادھر خودی کے وجہ سے دو سالوں سے لوگوں کا ملنا جنلہ نہیں ہو رہا ہے اور تمام کاربائیاں دو مینار کے ذریعے طے پا رہی ہیں تو چلیے چند ہی اشخاص سے صحیح کم از کم ہمارے ہی سیشن کے جو لوگ ہیں ان سے ہی کم از کم ہماری ملاقات کے ہو رہی ہے یہ بھی مفقود یہ اب شروع بہرحال میں غالی سیکیورٹ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اپنے مقالے کی طرف آتا ہوں میں نے میرے مقالے کا عنوان ہے اردو میں خودنوش سوان حیات اور کارے جہاں دراز ہیں اردو میں ہوئی اب تک کی تحقیق کے مطابق اردو میں خودنوش سوان حیات کے گھوزلے نصور مختلف سورتوں میں اٹھارہ سو سنتاون سے بہت خبر سے ہی دیکھنے کو نکی ہے تاہم بحیثیت سنخ خودنوش سوان عمری کا رواج اٹھارہ سو سنتاون کے بعد ہے محفظین کی تجلوع اور کوشش کے بعد تہلی تحریر جو تستیاب ہوئی اور جسے سنخ کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے وہ مولانا محمد جعفر خانیسی کی تصمیر تاریخ عقیب ہے ایک مجاہد آزادی کے حیثیت سے انہوں نے اندیمان نکودار جیسے کالا پانی بھی کہا جاتا ہے جس کی عقوبتوں کی در خراش داستان ہے اس خودنوش کی اہمیات اولین آدھیت سے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے اہد کی داستان ہے جب حفظوئی کے لئے تبان کر مہرے ہوئی سے دوسری خودنوش زہیر دہلی کی داستان جو حضر انیس سو دس کی ہے اس طرح دھیرے دھیرے یہ سکلا چلتا ہوا خاجہ حسن نظامی تک ہوتا ہے خاجہ حسن نظامی نے اپنی آب جیتی اسے وہ عرفان حسنی کا بھائی کھاتا کہتے ہیں مرتب کی جس میں آب جیتی کے جنڈا خضائص موجود ہیں خاجہ حسن نظامی کے منفرد اس طور کی وجہ سے یہ خودنوش اس دور کی سماجی سیاسی اور عدلی سرگرمیوں کی مختفل داستان بن گئی ہے خاجہ حسن نظامی کے بعد عرض ستوشت سوا نحیات کا ایک نامتنازی شکسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر دیوان سنگھ مختون کی ناقابل پراموش مولانا آزاد کا تذکرہ تک یہ بات سامنے آ گئی کہ آب جیتی صرف ذات تک محضور نہیں ہوتی بلکہ ہر شخص اپنے علاوہ اپنے خاندان خاندان کی کئی سکتوں کی تاریخ اور ان کے تجربات کا نیچور ہوتا ہے کچھ آب جیتیوں کو سیاسی آب جیتی کا نام بھی دیا گیا جس میں مولانا حضرت نوحانی کی پیجے فرنگ چودری افضل الحق کی دوزہ افضلیرہ آفتانہ شامل ہے جس میں ان دونوں حضرات نے اپنے زمانے کی سیاست پر کھل کر اس بارے خیال کیا ہے اٹھارہ سو سندہون سے افضل الحق تک جتنی بھی آپ کی تھی لکھتی گئی ہیں اس میں اس فن کے نقوص تو دیرے دیرے ضرور واضح ہونے شروع ہوئے لیکن اس فن کو تختگیر سر سید رضا علی کی آمال ماما انیس سو بیالیس سے ملی جس میں انہوں نے ملکی سیادت ہندی ارزو نزا حلیگر کی مختلف تعلیمی دور اور مختلف سیاسی اور معاشرتی موضوعات کا برے خود صورت انداز میں آہا تکیا ہے یہ آپ جیتی فنی خودوں سے مزین ہے سید رضا علی کے بعد حکیم احمد شجا کے پون بہا نواب داکٹر سر احمد سعید خان خطائی کی یاد ایام مولانا حسین احمد مدنی کی نفت حیات شاد عظیم آبادی کی شاد کی کہانی شاد کی زبانی پوشتی گرامی کی سرگزشت حیات مشاہدات اجاز حسین کی میری دنیا حسین خان کی یادوں کی دنیا عبد المجید سالک کی سرگزشت اگر ان تمام خود نوشت طوان امیوں کا تاریخی تسلطل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مسلح میں اپنے دور کے سماجی سیاسی معاشرتی اتار کر ہاؤ کشمکہ انتشار کی اکاسی سوانہی پسمندر میں ضرور کیا ہے جس سے انس کی زندگی متاثر ہوئی ہے یعنی خود نوشت میں پسمندر کی اہمیت پسمندر کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے جدید خود نوشتوں میں کلیم ادین احمد کی اپنی تلاش میں انیس سو پچھتر فاجہ غلام سیدین کی اندھے کچھ کہنا ہے کچھ اپنی دبا میں انیس سو چوہتر اور احسان دانش کی جہان دانش انیس سو پکتر خصوصی اہمیت کی حامل ہیں انیس سو اٹھتر میں مولانا عبدالماجد دریابادی کیا بیتی شایہ ہوئی جو اپنے اندر انیلی رفات دیئے ہوئی تھی اور اس میں وہ تمام خودیاں موجود ہیں جو ایک اچھی خود نوشت میں ہونی چاہیے ہیں انہی دور میں انہی خود نوشتوں کے درمیان حضرت عین حیدر کی کار جہان دراز اول انیس سو ستتر سو اے انیس سو اناسی آز سو اے جو بہت بعد میں آئی دو ہزار ایک میں شایہ ہوئی تھی اب تک شاید تمام تدرشتوں میں کار جہان دراز کا انداز و اسلوک بلکل جزا تھا حیرت میں بھی ایک نیا تجربہ کیا گیا تھا زبان و بیان میں بھی اہد کی تبدیلیوں کے اثرات نمائی ہیں روایت کی تبدیل کو اکار سے الگ ہٹ کر اس کی بیشتش میں ناویل کی تکلی کرتی گئی ہے سوانے اور ناویل کے انداز میں اس کتاب کو ایک الگ تجرباتی تکلیب بنا دیا اور صورت علیہ حیدر میں اس کو ایک بیشتر کی خدا خراب دیا اور اسے نون ناویل کہا اس کتاب کے بارے میں اور خصوصاً سوانہی عجب کے حوالے سے صورت علیہ حیدر نے صورت علیہ حیدر دی باچے میں یوں جا خطاقاً طراز ہیں جلد اول کے ہر تین جندے لکھی ہیں اور تینوں سے دو تفصیلات انہوں میں دی ہیں ان کے بارے میں میں پڑھا ہوں توٹ ہے جلد اول میں اپنے والدائن کے اور جلد دوئم میں اپنے حلقے احباب میں زیادہ تر اتیس اکیتوں کا ذکر ہے جلد اول انیس سو تیتالیس پر ختم ہوئی ہے جلد دوئم ماں تصاریر انیس سو اٹالیس سے انیس سو انیس سو اٹسٹھ اور انیس سو چھہتر تک کا افتانہ ہے پھر آگے رقم طراز ہیں کہ دوستوں جلد اول میں انیس سو سیتالیس سے انیس سو چھہتر تک کی داستان تاجک مزار افتانہ خانے میڈیابل موازیخ سوسی تذکرہ نگار درباری وفایہ نبی پیوڈل داستان گوڑی پیورین نابلس سیاسی کا علم نبی اور اردو افتانہ کے روپ میں آ کر آپ کو سنائی انیس سو اٹالیس سے انیس سو اٹھتہ تک اپنا اور پاکستانی رشتہ داروں اور دوستوں کا جند دوئے میں رقم دیا گیا جند سوئے میں انیس سو باسٹ سے سادم تہیر داستان کشورِ ہند جانکہ عیزہ اور احباد کے اوپر والے سٹیج ڈائریکٹر نے اگر چاہا تو پیش کی جانے گی یہ تصاویت یہ تفاصیل ہیں جو انہوں نے ان جندوں میں دی اس داستان کا اور وہ ٹیکنک بھی بتائی ہے کہ کس ٹیکنک میں اس کتاب کو نکھا گیا ہے اس داستان کا وقعہ نبیس وہ تاجک تاستان گو ہے جو ایک دو سیدھا فرغل میں ملبوس اپنا بستہ سبھالے گاہ گاہ نظر آجاتا ہے اور جس کا دوسرا نام وقت ہے جس کے بارے میں رقم پراز ہیں جو گوسیا ٹوپی ہو رہے جو سیدھا فرغل میں ملبوس تاجک نزاد بھورا پوس استگو اب قبر میں پاؤں لگ چائے بیٹھا ہے مقبرہ مبارز اللہ خان کے حمد اور میر بنجے علیہ السلام کے سائے قدید ہو چلے دہشت زدہ ہو کر جن بار شہرِ خموشاں پر نظر ڈالتا ہے اس کے قدردام حد اوڑوں نے دنیا سبھالی اپنے بھی اب نظر آتے ہیں یہ تیر مرس جہاں گزرا کے ایک مختتر سے دور جانے صرف بارہ دو سال ایک کہانی سنا رہا ہے لیکن تفاہتا نہیں نہیں یہ اتنے کہا رہ گیا جو اگر دیکھا جائے تو کارے جہاں دراز ہے بظاہر خود نظر توانے ہی ہے عام توانے سے اس کے حق شکل رکھنا ہے کہ یہ توانے توانے ہی ناوے صرف قورت اولین حیدر کے خاندانی حالات پر محیط نہیں ہے بلکہ اس کی پوری رودات برز سغیر کے تحضیبی اور ثقافتی تشکت کے سماعی احساس کو پیش کرتی ہے ہندوستان کی مقصود سیاسی اور تحضیبی تشکی میں مسلمانوں کی تحضیبیت کی تشکیل اور اس کا اتفاہ کس طرح ہوا اس کو اپنے مقصود اکڑی زیادہ نگاہ سے پیش کیا ہے تمام حقیقی واضحات کو ایک تخیلی رشتے میں اس طرح منتلک کر دیا ہے کہ کوئی لڑی ایک جسے سے ٹوپی اور ذکرتی نظر میں آتی اپنے خاندان اور منتلک افراد کا ذکر جہاں جہاں بھی آیا ہے اس میں خاندانی احساس کسی کا قدر کسی سے کم نہیں یہ اور بات ہے کہ قدر صلی اللہ حیدر نے اپنی خاندان اور ان کے تعلق رکھنے والے لوگوں اور واقعات کو احمیت کی ہے اس کتاب کی تفصیل دیتے ہوئے جو میں نے آگے آپ کو چنایا وہی کوٹیشن ہے اس سے آگے چلتا ہوں میں چھوڑتا ہوں اس داستان کا وقعہ نبیس وہ تاجک داستان وہ ہے جو ایک فرغل میں ملبوس اپنا بستہ سبھالے گاہ گاہ نظر آجاتا ہے اور جس کا دوسرا نام وقت ہے وہ رسولہ حیدر جس کے بارے میں رقم تراز ہے چو گشیہ توپی اور ہے وہ سیدہ فرغل میں ملبوس تاجک نزاد برہ پوچھ کس تاگوہ فبر میں پاؤں لکھائے رہا ہے مقبرا مو مبازر اللہ فام کے گمبت اور میر بند علی سمیلیٹی کے سائے سبیل ہو جلے دہشت زدہ ہو کر دین پار شہرِ قموطہ پر نظر ڈالتا ہے اس کے خضر دام آہدے خواب ہوئے اور انہیں دنیا سبھالی اپنے بھی اب اجتے نظر آتے ہیں کہ مرد اسی جہانِ جگرہ کے ایک مختصر سے دور یعنی صرف بارت اور سال کی ایک کہانی سنا رہا تھا لیکن دفتر اس میں محسوس کیا کہ نئے لوگ سے اٹھا گئے کسی کو اس کی حقایت کی مطلق ضرورت نہیں لہٰذا کرم کردہ تجروں کا دستہ لپیت کر حد کی تاریخی میں لا مقام ادافر ہو جائے گا کہ ہاں میں جلکہ دو ہے جلکہ دو ہے قرآن حیدر کے یہاں وقت کی موضوع ہے اور وقت کی اظہار کا مصیلہ ہے دراصل تاریخ کے تارے رشیب و حراز وقت کے بقاؤ کے کام میں ایک نماشر سے زیادہ حیثیت ہی رکھے قرآن حیدر نے جس طور پر وقت کے پسن انظر میں انہوں نے زندگی کے بہاؤ کی مطلق ضرورت ہے وہ ان کی عالی طریق ضرورت اور پنی کابل نقصی کی ضرورت ہے انہوں نے زندگی کے بہاؤ کے وقت کے لامتنا ہی سلسلے کے پسن انظر میں دھکنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے زمان و مکان کا تناظر ہی سوال جی ناظر کا مرضی بکتا ہے صدر طلعہ حیدر فرماتی ہیں وہی سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا عزد سے عبد شخص جو جیسے پینام اور ماضی کا ہر واقعہ ہم سے بہت مزدیک ہے تاریخ کے مجموعیت اور تسلسل اور معنویت کا جس قدر شدید احساس ہم محمدن لوگوں کو ہے دنیا کی کچی قوم کو نہیں ہر واقعہ اور ہر حادثہ موجود ہے ہم حال میں زندہ ہیں لیکن ماضی میں اپنی سلسل کے ساتھ سامل ہیں ہر صورت اللہ حیدر ہمیں اس رمض کو پہچاننے کی ترضیم دیتی ہیں تو تبدیلی کی ناغوزیت کی تنہا صدافت میں اس داستان کے مرکزی فیضاروں میں مرکزی حیثیت سجاد حیدر جلدرم کو حافظ ہے جلدرم نے ایک متنبو مگر آسودہ اور مجمعیوں کی طریقہ داری اپنے دور کے ایک دوسلا مند فرافتل اور بہترین نسان تھے صورت اللہ حیدر جلدرم تراز ہیں کہ غیر معروف قیادر یلدرم اس داستان کا ایک قصہ ہے مرہوم نے نام و نمود سلہ و ستائیس سے بینیاز ایک خاموش وقایہ لیکن از حد متنبو زندگی وہ ایک ایسے عددی پیش رہاں اور تخلیقی عدیب سے جن کو ہمارے بیسر عدی نقاط اور عددی مور رسین و حدبہ ہمیشہ محس اردی افثانوں کے مدرج بکہ کرتا باتیہ یہ ہے کہ اردو تنفیر لگاری نے مجھے ہمیشہ متعجب کیا جلاوہ عظیم خود حلیگر مشکلی میں اسی طرف سے اس دردگاہ کی وہ زفین تاریخ و زبان انجازی دکھوائی جا رہی ہے ان میں یہ اللہ علم کا ذکر بھولے سے ہمیں حد آئی میں کرتے ہیں یہ ایک خاص بات رہی ہے کہ بردو اللہ علیہ حیدر نے ہمیشہ اس بات پر توجہ دی ہے کہ ان کے والد ان کے والد ہیں اور ان سے متعلق جو بھی لوگ ہیں ان کے چھوٹی چھوٹی قومیوں کو بہت بڑھا جہا کر بہت زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فیر کیا ہے اور کیونکہ اس دور کا کلچر ان کا تھا اس میں وہ بڑی بڑھی تھی اسی لیے یہ تیز ان کے یہاں خاص بور بڑھی تھی والد کے متعلق سنہیں یہ شکایت جب تک حیات سے رہی یہ رہا کہ ان کو مبتبہ ان کو عدد پر ہی ملا جو ملنا چاہیئے تھا اور کبھی کبھی جب میں بھی بہر کرتا ہوں اور ابھی ایک بینار کے موقع پر بھی اس موضوع پریدار اتحال کا موقع ہوا تو میں نے دیکھا کہ واقعی جلدرم کی تاریت پیدایت اور پریمچند کی تاریت پیدایت دونوں اٹھارہ سو اسی لیکن اسی ہندوستان میں پریمچند کی جو صدی منائی گئی اور جس اے تمام کے ساتھ منائی گئی تجاد حیدر یلدرم کو کسی نے نہیں کیا سوائے ایک سورز سیروزہ سیمینار علیگر بھٹی اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں کہیں نہ کوئی خاص نمبر نکلا نہ کوئی ذکر آیا تو یہ نائنساثی ایک پیرلل چلتی رہی جو مصنفہ نے اپنی حیات میں محسوس کی اور یہ ایک سکتہ ہے بہرحال میں آگے رہا ہوں وہ صرف اپنے والد کے عددی مطبع پر ہی ناز نہیں کرتی بلکہ والدہ نظر سجاد حیدر کا ذکر کی اسی طرح کرتی ہے کہ ان کی حددی حیثیت ذہانت اور عظمت بھی سارعین کا نقص ہو جائے اپنے والد والدہ اور خاندان کے بارے میں جتے ہوئے ان کا لہجہ آس پرہ بھی تتاری کیے ہوئے ہوتا ہے اس طرح پوری کتاب بلکہ تمام جندوں میں انہوں نے مختلف علاقوں کی خیاسی تغیبی اور علمی اور عدی حوالے سے اس کی اہمیت اور تاریخ بھی ہے جہازہ یہ دل پر اپنے پاگہ کے بجائے زمانوں اور زمینوں میں ایک عوم کا صفافتی رجوعیہ بن کر سامن کرتی ہے تفصیلاتوں کا تفصیلات موجود ہے لیکن ان کا اسلوم انہیں ایک حد سے زیادہ ایک نمائندے کے طور پر پیش کرتا ہے جون سے گنگا تک کا یہ تفصیل سفر ایک عوم کے صفافتی رجوعیہ کی تفصیلی علامت بن گیا تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے میں اس تفصیلات پر پہنچا ہوں کہ قرآن حیدر کا یہ سواہ نہیں ناول اردو کے عام سواہ نہیں ناول سے ذرا مختلف ہے اس میں قرآن حیدر نے ایک دیرہ سو سال کی تاریخ حالی ہے اور اپنے عبرانی، ایرانی، سورانی اور ہندوستانی حیثے کو اپنی عبیتی بنا دیا ہے جہازہ یہ جہانی محض حدیل تاریخ اور قصبہ نہدور برمکنگی ساتھ اور چالیس کے دمیر سے شروع ہو کر ملگو ملگو ہوتی بھی دیو سو چیتر سے دو ہزار دو تک جہازہ اس کے دوسرے سوانی ناظر سے الگ کر کے دیکھا ہوتا ہے اردتال این حیدر اسے نون ٹکسٹن لاؤنگی ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ اسطلاع دیوالوں کے لئے آئی ہے یہی وجہ ہے کہ کار جہاں دراز ہے وہ بھی مغربی طرح کے محصے نظریوں کے پسوٹی پر کتا گیا اور پورا نہ اترا کہیں کتنہ ہی میں تھا سورت الہین حیدر رقم دراز ہیں کہ کیونکہ ناقدین کے سنسر بوٹ نے نہ اسے سوانی ناظر کا سرکت کر دیا نہ خود نوش سوان حیات کا جہازہ سوان عمریوں پر کی یہ ذکرانے والے گائی اس کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے اور سورت الہین حیدر کا نامہ جو عدد میں ایک نئی سنس کے حیث پرکتا ہے درخ کی پسند ناغیوں کے نشانہِ حدف بننے کی حجت ہو وہ فضلائی حاصل جس کا یہ مدد فاضی ہے سلمہ صدیقی کی اس رائے اس میں اتحاف کرتا ہوں وہ بھی اس پر متاجیت کاجت کرتی نہ کراتی ہیں جب میں اس کتاب کو بلا شبہ عالی عدد کے سنس کے اول میں شمار کرتی ہوں لیکن یہ بات مقایت خیرت انگیز ہے جو عددی حلقوں میں جانِ مطلحت یا رشت کی بنا پر وہ درجہ نہیں دیا جا رہا جس کی یہ تصمیف مشتہت ہے تنہیوں کے گاروں میں جائیت انتہائی مطلع ہے اس کی پذیرائی نہ ہونے کی وجہ نہ خودوں کا فورت ملہین حیدر کے اس مقصود تنازو سے حد مرافیت بھی جاتے ہیں ہاں 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 جی بہت شکریہ بہت اچھا مقالہ آپ کا بہت ہی عوضہ سے ہم نے سنا میں سمجھتا ہوگی اس موضوع پر اس سے بہتر تحریر اور تقریر جو ہے ممکن نہیں لیکن آپ نے واقعی حق ادا کیا ہے بہت بہت شکریہ اب اس کے بعد میں درخواست کروں نام نہیں آ رائے اس پر جہیہ نشیر صاحب جہیہ نشیر صاحب اللہ آپ اپنی تحریر اپنا مقالہ پیش کریں نشیر صاحب سے کون واقعی نہیں ہوں ان کا تعریف کیا کروں ہاں 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 صدر محترم معزز سامین و ناظرین اسلام علیکم میرے مضمون کا عنوان اردو کے سفر ناموں میں خواتین کا حصہ ہے انسان تشنگی و ماحول سے گھبرا کر اپنے آپ کو اجنبی فضاؤں سے روشناس کرانے کے لیے ہمیشہ سے مائل بس سفر رہا ہے ایک جیسا ماحول جب اس کی اکتاہت کا باز بن جاتا ہے تو دنیا کی بو قلمونی اور رنگا رنگی سے لطفہ اندوز ہونے کے لیے شوق اسے اکساتا ہے لگن اشتیاق پیدا کرتی ہے حمد پسپا ہوتی ہے تو تجسس آگے بڑھاتا ہے چمن کی گلکاریاں تیور کی خوشحالخانیاں پہاڑوں کی بلندیاں سہراؤں کی سہر آفریدیاں آفشاروں کی قلابازیاں دریاؤں کی روانیاں موجوں کی اٹھے لیاں ساحلوں کی خاموشیاں شاہوں کی فیادیاں تجارت کی منڈیاں تعلیم کے ادارے تحزید کے گہوارے تاریخ کے شہ پارے اور نہ جانے اقصائے عالم میں کون کون سے محرکات ہیں جو ذوق کو محمیز دیتے ہیں اور انسان دشت نوردی کے لیے رکھتے سفر باندھا ہے اردو میں سفر ناموں کی تاریخ نہ زیادہ قدیم ہے نہ مغربی عدد کی دین ہے سفر ناموں کی تاریخ میں یوسف کا کمبل پوش حیدر آبادی کے سفر نامیں اجائبات فرنگ کو اردو کا پہلا سفر نامہ قرار دیا گیا ہے اس سفر نامے کے علاوہ کلکتے سے تباہ ہونے والے انیسویں صدی کے سفر ناموں میں منگو پارک کا سفر نامہ افریقہ اور دوسرا سفر نامہ کلکتے کی سیر اہم ہے سفر نامہ کلکتے کی سیر محمد ہدایت اللہ کے کلکتے کی سفر کی رداد ہے یہ سفر نامہ باون صفات پر مجتمع ہے اور اٹھارہ سو ستیانمے میں وہی سے شائع ہوا تھا اس میں کلکتہ کے صوفیاء کرام سے محمد ہدایت اللہ کی ملاقات کا ذکر ہے منگو پارک کا سفر نامہ افریقہ ایک انگریزی سفر نامے کا اردو ترجمہ ہے اگرچہ اس کے مترجم کا نام آج تک معلوم نہ ہو سکا پھر بھی اٹھارہ سو پچاس سے آج تک اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئی ہے اٹھارہ سو تریپن میں شائع اس سفر نامے کے دوسرے ایڈیشن کے ایک سو ساٹھ صفات کے اور نو آنے یعنی چھپن نئے پیسی عشقی کا احمد تھی انیسویں صدی کے سفر ناموں میں مولوی مسیح الدین کا سفر نامہ آود محمد عمر علی خان کے سفر نام زادہ مغرب نیرنگ چین آئینہ فرنگ سفر نامہ رئیس اور زادہ سفر بھی مقبول ہوئے ان سفر ناموں کے علاوہ اسی صدی میں مولانا شبلی نومانی کے پیش نظر ایک تعلیمی سفر کا منصوبہ تھا یہ سفر روم مصر و شام کا تھا اس سفر کی روداد انہوں نے قلم بسی تھی اٹھارہ سو چہرانوے میں اسے سفر روم و مصر و شام کے حدبان سے شائع کیا تھا محمد حسین آزاد نے بھی اس سلسلے میں ایران کا سفر کیا تھا یا سخارج کی تخلیق میں ان کے لیے نیت مفید ثابت ہو اپنے رفقہ کی طرح سرسید احمد خان کو بھی لندن کا سفر پیش آیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے علاقہ پنجاب کا بھی سفر کیا تھا اور بھی بہت سے سفر نامیں یہ صدی میں لکھے گئے لیکن سرسید اور ان کے رفقہ شبلی اور محمد حسین آزاد کے سفر ناموں کے علمی حیثیت سے اہم مقام حاصل ہے لیکن انیسویں صدی میں کسی خاتون کا سفر نامہ مجھے دستیاب نہیں ہوا بیسویں صدی میں اردو سفر ناموں کا آخواست اراجم سے ہوا لگتا ہے کنیکشن ڈروپ ہو گیا رابطہ منقطع ہو گیا ہے نشید صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے جی جی جو میرے ساتھ پہلے ہوا تھا وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے مارڈن ٹیکنالوجی کا یہی علمیہ ہے کیا کریں گے مارڈن ٹیکنالوجی کا ایک مینٹ میں چھو جائیں گے سر کوشش کریں گے ہاں چھوڑا ویٹ کرتے ہیں جی 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 یہ سب تو اس کے ساتھ ہے جی فیزیکل موڈ میں سمینار کر لیتے کیا یہ ویبنار کرنے سے یہی پریشانی ہوتی ہے بار بار ایٹریکشنز ہوتی ہیں جی سر کوشش تو کر رہے ہیں ہم لوگ مارچ میں کرنے کے لیے دیکھئے لیکن یہ ہے کہ کچھ حکومت کی بھی پابندیا ہے سر ہم لوگوں کو حالات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ مارچ میں انشاءاللہ پیارہ بارہ تیاروں مارچ کو فیس ٹو فیس ہمارا سمینار فیزیکل موڈ میں کی فیزیکل موڈ میں ہوگا وہ سر سب لوگ وہاں موجل ہوں گے جی جو دسمبر جو دسمبر میں غالب تقریبات ہوتی تھی ہماری مارچ میں بہت اچھا بہت اچھا خیال ہے اچھا خیال ہے اچھا خیال ہے ہوتا ہی رہا ہے سب اس طرح سے سارے مدامین بہت اچھے ہیں سنیں ہم نے انتیاز صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے بڑے سکالر ہیں انتیاز اسلام علیکم ایک اور کوئی مقالہ ہوگا آج شاید آج کوئی مقالہ اس کے بعد ہے نہیں سر کمپلیٹ ہو گیا نہیں ہے یہ آخری مقالہ ہے سر یا نشید صاحب کا نشید صاحب کا آخری مقالہ ششن کا آخری میں تو اتاقیر بھی ہوتی ہے جی اتاقیر بھی ہوتی ہے اور میرا خاصل صاحب آپ اپنی جو دو مقالات ہو چکے ہیں سر امتیاز احمد صاحب کا مقالہ اور جمیل اختر صاحب کا اس پر اپنی رائے فرما دیں سر جمیل اختر صاحب جمیل اختر صاحب کا مقالہ میں سنی رہا تھا جی یہی میرے ساتھ بار کہ میں بھی سمجھی کہ آخری ڈسکرٹ ہو گیا لیکن یہ جمیل صاحب نے بڑی اچھی جی جی ان کی جو بیگرفیز ہیں اور آٹو بیگرفیز پر یہ گرتبو نوی کی وہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ ان پر تو لکھا کافی گیا ہے نا پر اتاقی کچھ لکھا گیا ہے جی مختلف تھا انہوں نے اپنے موضوع پر ہف ادا کیا ہے بہت اچھی گرتبو بہت ہی لائیلی بہت ہی سمجھی بہت دلچسپ پہل ہوئے سریس سیمینار کا کیا ہے یا نشید صاحب نے صدارتی کترین کا موقع پہلے ہی کہا بہت ہی تاثراتی نویت کی تہریدیں پڑھی جاتی ہیں اس میں زیادہ تر ہمارے سٹوڈنٹس کو بہت اچھا لیکن یہ کہ ڈاڈر ساہب نے کوشش کی ہے کہ ایک نیلیٹکل جو مائنڈ ہے ان کا اس کے تعلق سے ان کی جو پکچر بنے ہیں اور جو سمجھیے سامنے آیا ہپائر کائیں جو ریسرٹ بیس ہیں تو اس سے وہی کوشش نہیں ہے یہ بہت اچھا اس طرح ہمارے اسکارس کو ہمارے سٹوڈنٹس کو بہت قائدہ ہوگا جو تحقیق میں ہیں لیکن پھر بھی تحقیق کا حق ادا نہیں کرتے امتیار صاحب کا تو یہ بہت فرمیشہ جرہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی تہریروں کو اوائٹ کیا ہے کہ جو تاثراتی ہوں جذباتی ہوں اور وہ تحقیقی نہ ہوں تو اس لئے اسی کا پہتری نمونہ یہ مضمون بھی تھا یہ مقالہ بھی تھا تو میں ان کو ہمارے بات پیش کرتا ہوں اور غالب اس طور میں آپ ماشاءاللہ اس میں باسلائیت اور اتنے ڈینیمک اور متحددک ڈائریکٹر اس کو ملے ہیں تو یقینی ظاہر ہے کہ اس کی حسم طور افطار پر آپ کی نظر ہے آپ جانتے ہیں کہ ایسے انتخاب دیا جائے مقالہ نگاروں کا اور اس طرح کے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے اس موضوع کے لئے تو آپ نے بہت اچھے لوگوں کو اس موضوع کے لئے ملتفر کیا بہت دیا جانتے ہیں کہ میں وہ اس سے پیڑ دیتے ہیں لیکن میں ہوں دل میں تھا نہیں تو وہ اس طور میں باہر تھا لگن ہو گیا گیا تو میں سارے پرسیدن چوارٹن نہیں کر سکا تو میں نام اس میں دیکھے تو مجھے اندازا ہوا کہ سارے جو ایک دیوان اس کام کرنئے آپ نے سارے جیسے اس کے دیوانے ریٹس کا اس کا ریپرزنٹیشن ہے اس میں اور سوڑوں بہت اچھے ماریا ممتاز اور بہتی اسکار علی ہمارے جو لوگ ہیں وہ سر اس میں موجود ہیں اس کا تو وہ جو بیلیوٹی سیشن ہے وہ بھی ہوگا اس کے بعد جی پس یہ نہیں آخری سیشن ہے سر یہ بیلیوٹی سیشن نہیں بیلیوٹی سیشن نہیں ہے سر اس میں کچھ اچھا اس میں نہیں اس میں نہیں ہے ہاں ہوتا ہے سر لگن اس میں کچھ جو اہم لوگ تھے ان کی مصروفیت کے وجہ سے سر یہ نہیں ہو پایا نہیں تو کوئی بات نہیں اس میں بھی کوئی حریصہ واقعی میرے خاصے یایہ نشید صاحب جو ہے شامل نہیں ہو پا رہے ہیں میرے خاصے کی نوجوات کی وجہ سے ہاں کافی تاخیر ہو رہی ہے جی وہ جو میں سن رہا تھا جی ہے وہ جو ہمارے امتیاز میاں کا جو مقالہ تھا لبیت کے تھا نا ممتاد مفتی کی تو وہ بہت اچھا انہوں نے بہت امداب اس کا تعریف کرائے تو ہمارے ہزار ہاں ہزار مصروفیت کی یہ سفرنا میں بہت بڑی تعدادیں موجود ہیں اور اکثر لوگوں نے لکھے ہیں امریکہ میں تو ایک ہمارے جاننے والے تھے بلکہ اسلوب صاحب نے ان کو تو اپنی کتاب ڈیڈیٹیٹ کیے جنہوں نے سفرنا میں حج سے ان کی لیویر میں بہت بڑی کسرے سے جمع کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی مدد بھی بہت کٹے تھے انتقال ہو گیا نام ان کا یاد نہیں آرہا انہوں نے کھراشی سے تعلق سا تو ان کو شوق ساتھ جمع کرتے ہیں سفرنا میں حج میں اب دائرے کی جو وہاں جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی زیادت تو سب ہی لوگ کرتے ہیں اور ایک عقیدت اور محبت کا اظہار ان کی تحیبوں بھی بہتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کافی حد تک اقسانیت بھی ہوتی ہے ساری چیزیں ظاہرے مقامات وہی ہیں جگہیں وہی ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں جہاں پہنچنے کوئیش کرتے ہیں اور اللہ جہاں پہنچانے میں مرض کرتا ہے تو وہ مقامات تو سب وہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب آپ ایک رائٹر کی ہیسے خاتوں سے مفتاد مکتی جیسا تھا کہ بھائی کا اقسانہ نگا اور شارٹ ہیسٹوری رائٹر یا فکشن رائٹر وہ جب کسی موضوع پر لکھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے مختلف ہوگا اور ان کا جو پرسیپشن تھا تو انہوں نے برچہ ابتدا تو بڑی سندیشنل کی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے آج کرنے کی کبھی خیال نہیں آیا تو ایک سندیشنل جس کی ابتدا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ انہیں ان کے دل کی خواہش شروع سے غالباً رہی ہے جیسے کہ تحیر سے پتا چلتا ہے تو چاہتے تھے کہ اس مقام پر وہ پہنچیں اور وہاں جاتا ہے اور مقدس کے سامنے بیٹھ کر کے یا عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے روح بروح اپنی جو ظاہر ہے انسان سے بہت سے بہت سے تسامو ہوتا رہتا ہے اس کا اتقاب کرنا اور اللہ سے معافی ماننا اور یہ چیزیں جو ہیں ان کے سمجھے کہ ان کو ہانڈ کرتی رہتی تھیں جس کے لیے انہوں نے سفر پیرادہ کیا اور وہ ہش بے گئے اور کتنی خوبصورت تحریر لکھی کہ پڑھنے والا جہاں اس سے اور اس کو جب پڑھتا ہے تو خود اس کے دل میں خواہش جاگتی ہے کہ کاشو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ دے اور وہ اس کا بھی لوگوں پہنچے اور وہ اپنے ہاکوں سے دیکھے بیت اللہ شریف بیت اللہ کو دیکھے اور انہیں میں جائے حضور کی اور مومن پہ بیٹھے تو یہ جو محبت غیری محبت اور بہت ہی داخلی تعلق جو انسان کا ہوتا ہے اپنے اقایت سے اپنے کنگکشن سے اس کا ریفلیکشن ہے اس قریب میں اور وہ ان فرادیس جو ممتاز مفتی کی تھی وہ دیگر ظاہرے کی جو سپرنا میں ہر لکھے گئے اس میں یہ یقین بابات نہیں کر رہا ہوئی ہو سکتی یہ ان کے ہاں ہے اس لئے بہت اچھا موضو انہوں نے لیا اور بہت ہندہ جو بھی ان چار میں کی جزا سے یہ ساہب نے بہت اچھی روشنے ڈالی کی موضو پڑا پوریتونہ حیزر تو بہت بڑا سمجھے نام ہے پوریتونہ حیزر نے بہت کانٹیبیوٹ کیا ہے کانسسٹینٹلی کیا ہے مسلسل لکھتی رہی ہیں اتنے بڑے ناویل لکھے اتنے بڑی سکیل پر کہانیاں لکھیں اور کتنا بڑا ان کا سمجھے کیا انویس تھا کہ وہ ان کی ہاں جو برائیٹی ہے تنوہ ہے وہ آپ کسی کیا نہیں لکھتے تو اس میں کسی ایک پہلو کا انتخاب کر کے اس پہلو کیا اس پہلو کیا بہت اچھا سمجھے بڑے اچھے گھتیگو بڑے انتیکل گھتیگو بہت معلوم آتی بہت معلوم آتی اس سے بہت فائدہ ہوگا ہم سب کو اس کے لئے میں آپ کو بیلیوارو بار پیش کرتا ہوں اور اگر میں فاکتہ ہو جب رہا بھی ہے جنہ یہ آرنائز کیا یہ وقت یہ سمجھے کئی سمجھے بنار یہ بنار اور اس حالات میں جب کترہ ترہ 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 اس کے لئے ہمارے ہمارے ماں پاہل میں پڑا ہوئے چکے ہیں ایک ادوی اور علمی کام دعویر ڈالنا اس کو کر پانا اور اس کے لئے جو آدمی کو بیقی پچھیں کرنی پڑتی ہیں چاہے ہوگی مرار ہی کیوں نہ اس کے لئے میں دریمار بار پیش کرتا ہوں فاتھ پل سے میری گھنے پلی رائی کیار نے میرے بیاج کیا اس کے لئے میری افسوس ہے کہ میں پڑا سے ساری پورسی میں اسے اپنی پڑت لیکن یہ سکتہ بھی میری شرکت میں اسے بہت مانے استفادہ کیا اور میں آپ کا دل سے شکریہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس کے جاری رہے اور یہ جو کچھ پانٹیویوشن ہے اور شکریہ پروفیسر قاضی عبد الرحمان صاحب آپ اس سیٹیشن کے صدارت فرمای رہے تھے ناظرین میں غالب سٹیٹوٹ کی جانت سے جلاس کے مقالے نگار ڈاکٹر یاییر نشید صاحب ڈاکٹر جمیل اختر صاحب ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب اور خصوصاً پروفیسر قاضی عبد الرحمان صاحب ڈاکٹر سرول خدا صاحب ڈاکٹر محمد عساوہ صاحب سیدہ فاطمہ نیسہ صاحب رانی حفیظ صاحب مدسر راتھر صاحب نظیر احمد صاحب سارا بطول صاحب غزال صاحب جعوید رحمانی صاحب میں تمام حضرات جو بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ حضرات خواتین و حضرات مجھے بہت خوشی ہے کہ آج دو روزہ بین الاقوام ایک ویبنار بہنوان اردو میں سوانے اور سفر نامہ نگاری اختتام پذیر ہوا اس موضوع اور مذاکرہ منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل قلم اس فراموش کردہ صنف کی طرف متوجہ ہوں بلا شبہ ادھر کچھ عرصے سے بہت اچھی سوانے بہت خوشی ہے کہ ان دو دنوں میں جن حضرات میں مقالات پیش فرمائے یا صدارتی تقریریں فرمائیں ان کے خیالات کی روشنی میں ایک بہت مفید اور معلوماتی کتاب ترتیب دی جا سکتی ہے ہم جلد ہی ان مقالات کو کتابی شرط میں شائع کریں گے تاکہ فن سوانے وہ سفر نامے پر ایک حوالے کی کتاب سامنے آئے ان دو دنوں میں جن مقالہ نگار حضرات نے مقالہ خانی فرمائی جن صدور حضرات نے اپنے بصیرت افروض خیالات کا اظہار کیا میں دل کی گہرائیوں سے سب شکریہ آدھا کرتا ہوں ساتھ ہی جن لوگوں نے ہمیں زوم ایپ یا فیس بک پر لائیو جوائنگ کیا میں ایک ایک کا فردن فردن شکر گزار ہوں آپ حضرات کی شرکت بہت بہت شکریہ